دنیا میں پہلی بار سور کی کڈنی کو انسان کے شریر میں ٹرانسپلیٹ کیا گیا ہے یہ کارنامہ نیو یارک شہر کے انوائیو لینگون ہیلتھ میڈیکل سینٹر کے سرجنوں نے کیا ہے بڑی بات یہ ہے کہ سور کی کڈنی انسان کے شریر میں سکسسپولی کام بھی کر رہی ہے سور کی کڈنی کو جس مریض میں لگایا گیا وہ ایک برینڈ ایڈ روگی تھا اس کی دونوں کڈنی لگ بگ خراب ہو چکی تھی مریض سے لائف سپورٹ سسٹم ہٹانے کے لیے اس کی فیملی سے باقاعدہ ایکسپٹینس لیا گیا تھا ٹیم نے سور کی کڈنی کو دو سے تین دن تک مریض کے شریر کے باہر ایک بڑی آرٹیری سے جوڑا ہوا تھا جس سے اسے خون اور آکسیزن ملتا رہے تین دن با سور کی کڈنی کو مریض کے شریر میں فٹ کر دیا گیا حیران کرنے والی بات یہ ہے کہ کڈنی نے بینا ریجیکشن کے کچھرے کو چھان لیا اور پیشاب کا پروڈکشن کیا اس ٹرانسپلیٹیشن کے ہیڈ سرجن ڈاکٹر روبرٹ مونٹ گومری نے کہا ہے کہ ٹرانسپلیٹیڈ کڈنی کی فنکشننگ سے جڑے سبھی ٹیسٹ کے ریزلٹ بہت اچھے آئے ہیں اس کڈنی نے مریض کے شریر میں پیشاب کی اتنی ہی ماترہ بنائی جتنا کی ہم کسی انسان کی کڈنی سے امید کر سکتے ہیں انسان کے شریر میں سور کی کڈنی لگانے کا پہلے بھی پریاس ہو چکا ہے لیکن اب تک سارے پریاس فیل ہوئے تھے لیکن اس بار ڈاکٹر نے اسپیشل موڈیفائی جین والے سور کا استعمال کیا اس میں سور کے سیل میں موجود شگر کو ختم کرنے اور ایمیون سسٹم کے حملے سے بچنے کے لیے کچھ جینیٹک بدلاؤں کیے گئے تھے ڈاکٹر کا کہنا ہے کہ آنے والے دنوں میں انسانی کڈنی کے بجائے سور کی کڈنی کو ہی انسان کے شریر میں لگایا جائے گا تو کسی لگے آپ کو یہ جان کریں پھلیز ایک کمنٹ کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تھینکیو